میری طرح سے تمام ویورز کو اسلام علیکم آدھا آپ سلسے کال آج میں آپ سے کچھ سبق آموز باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے امید تھی کہ آپ کو اچھی لگیں گی اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں لیجئے آپ دیکھیں آگے انسان خطا کا پتلہ ہے ایک دن آتا ہے ایک دن چاہتا ہے جس دن آتا ہے سمجھتا ہے یہ دنیا میری ہے اور جس دن چاہتا ہے تو صرف ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے دوستو لوگ دنیا میں آتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں مگر ان کے کہے ہوئے کچھ لفظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جیسے ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا اور غریب کا کوئی توس نہیں ہو سکتا آج بھی لوگ اچھی سوچ کو نہیں اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں عزت صرف پیسوں کی ہے انسان کی نہیں اور درد ہمیشہ انہی لوگوں سے ملتا ہے جنہیں ہم اپنا ہم درد سمجھتے ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہم کسی کے ہم درد نہیں ہوتے ہم درد سے اور درد ہم سے چتا نہیں ہوتا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت ہستا ہے تو اندر سے وہ بہت اکیلا ہوتا ہے اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت اداس ہوتا ہے اگر کوئی انسان خود کو بہت مصبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں تو وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے اور اگر کوئی ذرا سی بات پہ رو دیتا ہے تو وہ بہت معصوم ہوتا ہے اور ہر بات پر ناراض ہونے والا زندگی میں پیار کی کمی محسوس کرتا ہے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے صاحب زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی لوگوں کو احساس دلوائیے کہ وہ آپ کے لئے کتنے اہم ہیں اور آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر زندگی کو پانا ہو تو طریقے بدلیے ارادے نہیں کیونکہ جن کے پاس امید ہے وہ لاکھوں بار ہار کر بھی ہار نہیں سکتا اور یہ حقیقت ہے صاحب بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنی دھوکے کھانے سے آتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لئے سب سے بڑی سزا ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں اور دوستو بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے ہی جانے جاتے ہیں ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں دنیا میں کوئی بھی کام نہ ممکن نہیں ہے بس حوصلہ اور محنت چاہیے اور میرا ماننا ہے جسے بھولا نہ سکو اسے ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے اور جسے معاف نہ کر سکو اسے بھولا ہی دینا بہتر ہے